لائک کرے اس ویڈیو کو اور ہاں سبسکرائب کرے نیوز بلوگ ٹو ایم کو اور بیل ایکن کال پہ کرنا بھارتی میڈیا نے اس کو بہت اچھالا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر نہیں چل سکتا آئی سی سی اگر آئی سی سی کو بھارتی حکومت یا بھارتی کرکٹ بورٹ فنڈنگ کرتا ہے تو وہ کسی ایک پرٹیکلر ملک کے لیے نہیں کرتا اس میں سے سب کو پیسہ جاتا ہے میرے خیال میں رمیز راجہ صاحب نے جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا ہے جس کا بیک لیش ہو رہا ہے بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے بھارت والے تو بڑے خوش ہیں ایشہ اس پہ بھارتی میڈیا نے اس کو بہت اچھالا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر نہیں چل سکتا آئی سی سی اگر آئی سی سی کو بھارتی حکومت یا بھارتی کرکٹ بورٹ فنڈنگ کرتا ہے تو وہ کسی ایک پرٹیکلر ملک کے لیے نہیں کرتا اس میں سے سب کو پیسہ جاتا ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے نہیں کرتا میرے خیال میں رمیز راجہ صاحب نے جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا ہے جس کا بیک لیش ہو رہا ہے جس پر کہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے بھارت والے تو بڑے خوش ہیں کہ ایسے آئیں اور بعض رمیز راجہ کے مخالفین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں ایک سوفٹ کورنر ہے کیونکہ وہ بھارتی جو ٹیلیویجن چینلز ہیں ان کے لیے کومنٹری کرتے ہیں شاید یہ وجہ بھی ہو لیکن میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے آئی سی سی اگر فنڈنگ آئی سی سی کو کی جاتی ہے اگر آپ کسی بینک میں پیسہ جمع کرائیں اور بینک کئی لوگوں کو دے تو آپ تھوڑی کہتے کہ اس کو دے وہ تو ایک آرگنائزیشن کے تھوڑ جاتا ہے میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا بیان چیئرمنٹ پی سی بی کی جانب سے آنا چاہیے تھا بالکل میں گری کرتا ہوں کہ ایسی کی کسی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بیکوز آئی سی سی کوئی پاکستان کے لیے سپیشل فنڈنگ کریٹ کرتا جو پول میں پیسہ آتا ہے وہ تمام کرکٹ پلائنگ نیشن میں جاتا ہے کرکٹ کی ڈیولپمنٹ میں وہ خرچ ہوتا ہے تو اس لیے کیونکہ انڈیا اس میں میجر پلائر ہے تو یہ پچھلے کوئی دو ڈیکٹ سے ہے کہ انڈیا نے اس پہ اوپر آیا اس سے پہلے جب فنڈنگ آتی تھی تو وہ ساری انڈیا سے تو نہیں آتی تھی تو جو بھی جاتا ہے وہ سارے کے ساری کنٹریز میں جاتا ہے سلمان بلکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اداروں کی ٹی میں بند ہو گئی کھلاڑی بیروزدار ہو گئے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ زوال کی طرف روانہ ہو گئی جاتا ہے وہ کھولے اب جان پھارے گا بیانات تو دے رہے ہیں نہیں دیکھیں سب سے پہلے مطلب مشکل جسے جاہائب بھائی نے کہا ہمارہ بہت صوری دے ہیں انفرسٹرکشن دے ہیں اینفرہ دیفیشنسیز کے والاریاتی ہے ہماری جو کرکیٹہرز ہیں وہ ایر lineup Staff Guy آپ کیجہ مہدئی ہیں دنیا میں ج کہیں تیمیز کے ٹا پچ جتنگ سیگر اپنے جو ٹیم سیلک یہ ہے جب رفلیکت کر رہتا ہے کہ ٹیم ایس کس منسم کے ساتھ آپ نے select کی تھی this means you were wrong then or either you are wrong now now yes اچھا اگر آپ تب غلط تھے تو آپ کی philosophy یہ تھی کہ ہم 5 4 5 6 regardless of their ability اپنے power hitter آسف علی خوشدل شاہ اور آزم خان کو رکھ لیا ان کے پیچھے performance کیا تھی ue میں انہوں نے کھیلنا ہے جہاں spinning tracks ہوں گے slow low tracks ہوں گے power hitter یہاں تو آپ کے پاس کیوراں پولارڈ ہوتا نا یہاں تو آپ کے پاس انڈری رسل ہوتا 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 یا ہردک پانڈے ہوتا ہوتا ہم کہتے ہیں ہاں یا brilliant philosophy ہے کہ ہم نے power hitter رکھنا ہے so qualitatively وہ players i personally feel they are good players but وہ deficient ہیں so یہ آپ کا typical mindset ہے myopia ہے unfortunately biases بھی ہیں اور favorism بھی ہے جاوید بھئی اگر ہم اس وقت comparison کریں پاکستان کے موجودہ scot کا اور جو باقی competing ہماری cricket teams ہیں ہم انگلینڈ کی بات کریں ہم آسٹریلیا کی بات کریں for that matter india کی بات بھی ہم کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایسے consistent players ہیں جنہیں جس position پہ ہم کھلائیں گے وہاں پر وہ کم اس کم perform کریں گے کم اس کم اگر جیتے یا ہارے وہ کلک بحیث ہے لیکن یہ دکھنا ہو کے مقابلہ کر کے نہیں ہارے یا پھر جیتے دیکھیں فیکٹ کو جس سے بتانی چاہیے بولنا چاہیے یہ چیدے نہیں ہیں دیکھیں ایک player آرہ professional ہے اس کو پیسہ ملتا کھانے مطلب میچ کر لے کا اس کا کام ہے کہ سیکھ کیا ہے سب کچھ کر کے آئے کسی دنیا میں نہیں تھا ہمارے تیم میں کوئی سکھاتا تھوڑی تھا اگر سکھانے لگے تو میں اپنے گھر کے بچوں کو نہیں کھلا لوں بچوں کو کھلا کھلا کے سکھا کے آؤٹ کیوں گے یہ ایسا نہیں ہوتا تو کنٹری خود بنا کے آنا پڑے گا تم نے presentation دینی ہے جو بھی player ہے اس کا کام ہے یہ نہیں کہ بنایا کوئی نہیں جاتا ہے اگر آپ بیس کروڑ کی عوام میں ٹرکیٹ کھیلی جاتی ہے آپ بنائیں گے بنانے میں نہیں جاتے کیونکہ آپ نے پلان کیسے کرنا ہے کہ پہلے چھوڑ میں پاور پلے میں آپ نے پاور پلے میں آپ نے پاور ہیٹس کے ساتھ جانا ہے وہ تو آپ کے ہیں نہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے سات سے پندرہ میں بیلڈ کرنا ہے تو بیلڈنگ ایکسلیریشن میں آکے لاس فائنل فلرش کون دے گا حسن علی دے گا یا اماد وسیم دے گا سو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا سو اب آپ نے پوچھا تھا کہ کمپاریٹیو لی مائن یڈیو کہ انڈیا they are going to be amazingly favorite چاہے وہ سوریا کمار ہے جاہے وہ اشان کشن ہے جاہے اوپن کرا ہے برات نے اور روہت نے اور پر جو رویندرہ یادی جاہے ہیں اور پر جو حالی کے لیے ہاں اور پر جو چنگدہ سو چاہے ہیں